اس وقت ہم ایسا ہے مسلم ملک نون کے سینے رہنما خاجہ صارفیق موجود ہیں وفاقی وزر ریلویز اور ایویشن ہیں خالصہ بہت شکریہ آپ کا خالصہ بہت شکریہ آپ کا خالصہ کچھ کھٹے کچھ میٹھی باتیں بتائیں پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں جھگڑا ہو رہا ہے جی اور کیا ہو رہا ہے جھگڑا ہی نہیں ختم انہیں آرہ بڑھتا جا رہا ہے سلوشن دے آپ کیونکہ آپ تو ایک سیاسی ورکر ہیں گراس روڈ لیول پہ آئے ہیں ایک قتدار کے وانوں میں بھی رہتے ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں تو کس طرف یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے یہ اونٹ فیلال تو مجھے کسی کروٹ بیٹھتے لگ نہیں تھا کیونکہ دھڑے بندی کی سیاست بہت زیادہ مضبوط ہو گئی بھی ہے اور صرف سیاستدان شامل نہیں ہے اس کام میں تو بظاہر تو مجھے کوئی بہت اچھے حالات لگنی رہے آج کی ڈیٹ میں اور یہ جو الیکشن کا ڈول ڈالا گیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف ہے کیونکہ آپ دو مردم شماریوں پر الیکشن نہیں کرا سکتے ایک ملک میں چند مہینے کے اندر اس سے تو وسائل کا مسئلہ پیدا ہوگا اس سے لاکھوں ووٹ جو بن چکے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اگر آپ یہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروا دیتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے تو ان کا کیا بنے گا جن کے ووٹ بن چکے ہیں اور مردم شماری جو ہے وہ آدھے سے زیادہ آگے جا چکی ہے تو اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہوگی کیونکہ اس کے بعد تو نئے حلقے بنیں گے ڈیلمیٹیشن ہوگی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس کو سپریم کورٹ میں پیٹھیا ہی گئی ہے لیکن وہاں پہ ایک امپارشل بینچ بننا چاہیے اور یا تو فل کوٹ سنے اس کو اور اس پر اپنی اپینین دے کیونکہ اعتراضات کیے گئے ہیں اور بعض اعتراضات بہت فیلیڈ ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادار متنازہ نہ ہو تو بہتر ہے تو ہمیں بھی اداروں کو متنازہ نہیں بنانا مگر اداروں نے اپنے آپ کو خود بھی متنازہ نہیں بنانا تو پھر ایسے بینچ بننے چاہیے جن کے اوپر سارے سٹیک ہولڈرز کا ٹرسٹ ہو وہ بھلے فل کوٹ یا ایک لارچر بینچ ہو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس سے اداروں کی بے توقیری بڑھ سکتی ہے اور وہ لائلیسنس کی طرف جا سکتا ہے ملک تو ہمیں ملک کو لائلیسنس کی طرف لے کے نہیں جانا دوسری بات یہ ہے کہ کون وزیراعظم ہوگا اور کس کی حکومت ہوگی یہ امپورٹنٹ ہے لیکن ریاست اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا خیال سارے اداروں کو بھی تو کرنا ہے نا صرف پارلیمنٹ نہیں ہے سیاستدانوں نے تو نہیں کرنا باقیوں نے بھی کرنا ہے اور جنہوں نے فیصلے دینے انہیں بھی کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیشنل ڈائلہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو کون شروع کرے گا نیشنل ڈائلہ سیاستدانوں کوئی کرنا پڑے گا میرا خیال تھا شاید کوئی انیشیٹیو کوٹ کی طرف سے آئے گا کہ وہ ایسی بات ہو لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح بدقسمتی سے یہ وہاں سے فیصلے آ رہے ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہوگا پولیٹیشن کوئی سوچنا پڑے گا لیکن وہ محول نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جائے ہیں وہ تو کسی اور ہی ہوا کے اندر ہے اور وہ الزام کی بہتان کی اور سازش کی سیاست سے تو بالکل پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے تو جب وہ پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر مہمجو تو ہر طرف موجود ہوتے ہیں مہمجو تو ہمارے پاس بھی ہوں گے کم تو نہیں ہوں گے تو ادھر سے جب اپنا پنچ بارا جاتا تو ادھر سے بھی جواب جاتا ہے تو یہ اس طرح کا کام شروع ہو تو آپ نے سمجھتے کہ اب ان کی گرفتاری نہ ہونے سے وہ زیادہ سٹینٹھن ہوئے ہیں اور اداروں پر بھی ایک ایمپیکٹ ہے گرفتاری میرا نہیں خیال کسی بھی سیاستدان کی جو ہے اس سے سیاستدان کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے کیا اثر پڑتا ہے ہماری نہیں نکلایا تھا آپ کے دنے نکلایا لیکن ادھر تو نکلنا تھا بھی توشہ خان ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں لیکن گرفتاری نہ کرنے سے داروں پر بھی ایک انگلی اٹھی وہ دیکھنے ہی بات یہ ہے کہ یہ بدقسمت یہ ہے کہ بہت ساری تباہی اور بربادی اور خرابی جو ہے وہ سیاست کے غلاف میں لپٹ کے نظر نہیں آتی ایسا ہوتا نا یہ تاریخ میں ہوتا رہتا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے اس طرح ہی تو جو یہ پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یہ اپنی سیاست کے کٹن کے پیچھے اپنی بہت ساری غلطیاں چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں جی پولٹ سائز کیا گیا ہے یہ بات میرے خلاف پہ جا سکتی ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت پپولر ہیں تو جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے یہ ان کو تو کئی اور لے جائے گا مقبولیت کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا وہ اقتدار کے جو کوریڈور زمان تک نہیں جا پائیں گے انہیں ایک مجھے سننا ہے تو سلسل ٹوک جاتے ہیں وہ اقتدار کے کوریڈور تک اس طرح نہیں جا سکیں گے گنڈا ساتھ میں پکڑ کے اداروں کو ڈنڈے مار کے عدلیہ میں جو جاج ان کو اچھنے لگتے ان کو ڈنڈے مار کے تمام سیاسی بہادری کو ڈنڈے مار کے ان کا خیال وہ راستہ بنا لیں گے مونچا بول کے جھوٹ بول کے پروپیکنڈا کر کے جلسے کر کے تو وہ بنا کے دیکھ لیں ایسے راستہ نہیں بنتا اس کے نتیجے میں انتخابات اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ دور ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان کو اپنے رویہ کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی پارٹی میں بیٹھ کے اور ان کی یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولار اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکشن جیت سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں تو بات تو انہیں شروع کرنی چاہیے وہ ڈنڈے ماری کر رہے ہیں تو وہ محولی نہیں پیدا ہونے دیتے دوسری بات یہ کہ ان پر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے ان کے بارے میں یہ سب کوئی یقین ہے کہ اس آدمی کو دوبارہ اگر موقع مل گیا تو یہ ریاست کے بھی بخیہ اُدھڑے گا یہ ادھاروں کے بھی بخیہ اُدھڑے گا اور یہ سیاسی مخالف ہین جو ہیں ان کو زندہ گاڑ دے گا اور ان پر ایسے ایسے جھوٹے الزام لگائے گا اور ایسے ایسے فیصل کروائے گا کہ یہ فاشسٹ ایٹیچیوڈ ہے تو جو فاشسٹ ہے اس کو راستہ نہیں پھر ملا کرتا اس لئے عمران کو یہ سوچنا چاہیے سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ اگر اسے راستہ چاہیے تو کیا کرنا ہے اسے یہ یقین دلانا پڑے گا ریاست کو اور سٹیک ہولڈرز کو جس میں ہم سب شامل ہیں اور اور لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اگر اس کو موقع ملے گا تو وہ ماضی والی جو تباہی ہے وہ اس کی داستان نہیں دھرائے گا اور وہ ذاتی خواہشات کو جس طرح وہ حاوی کر لیتا ہے ریاستی خواہشات پہ اور ریاستی مفادات پہ وہ نہیں کرے گا اس کے یہاں تو اس طرح کی کوئی سوچی نہیں ہے سنجیدگی نہیں ہے وہ تو سمجھتا گالیاں نکال کے دھمکیاں دے کے اور لوگوں کو موبیلائز کر کے تب وہ بہاکے لے جائے گا تو پھر وہ لے جائے کر لے جا سکتا تو فسلیٹیٹرز کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کوئی میڈیٹر کا کوئی رول ادا کریں کم کم ملک کو کسی نیسے نکالا ہے انہیں نہیں کرنا نہیں ان کے جو سوگلتکار ہیں وہ ان کے ساتھ نتھی ہیں وہ اگر ان کو یہ بات معلوم ہوتی تو پھر وہ اپنے روئیوں کو بدلتے روئیے نہیں بدلے گئے روز ہم دیکھتے ہیں ایک نیا کام روز ایک ہم دیکھتے ہیں نئی چیز آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ اگر عمران خان نے رویہ نہ بدلا تو الیکشن جو ہے وہ پوسٹ بون ہوتے ہوئے دور چلے جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ کا بھی کوئی جو ہے کوئی شنید ہے اس طرح کی بلکل پتہ نہیں سچی بات ہے لیکن حقیقت ہی ہے کہ جس لڑائی کے اندر ہم چلے گئے ہیں یہ ایک بلائنڈ وارش ہو گئی ہے اس میں سبھی بدقسمت سے ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں نکل سکتا نا مائنس عمران خان مائنس نوائشف کیسے کیسے اس اوہرال تو اس آگ پر پانی تو ڈالنا ہے نا خواہ صاحب کسی نے کسی نے تو ڈالنا ہے تو کون ہوگا جو پانی اس آگ پر پانی تھوڑا عرصہ انتظار کریں اب ہم کیا کریں یہاں پہ بڑے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں ہماری قوم میں تو جب بڑے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں یا ان کو موقع نہیں ملتے بھی اس طرح ہوتا ہے آوارا گرد لفنٹر پلی بوئیز پاور ہنگر والے لوگ وہ اداروں میں اور سیاست میں آگے آ جاتے ہیں اور وہ پھر وہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اب کیا کیا جائے خیل صاحب رمضان ہے ایک دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کھانے پہ انہیں پسند کرتے ہیں سہری میں افتاری میں بچوں کے ساتھ افتاری ظاہر ہے وہ سب کا خواب ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ افتاری افتاری تو میں گھر پہ ہی نماز ہے نماز کے بعد توڑا ریسٹ کرنا پھر تراویہ اور عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے تو پوری وہیں سارے سلمان صاحب کے خاص طور پر بھی اندری تھے انسان اللہ تعالی نے اس کو بڑا سخت جان پیدا کیا جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل ٹائم گزر جانا ہے جس کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ یہ وقت گزر جائے گا اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا وقتی تکلیفیں آتی رہتی ہیں وہ وقت گزر گیا جیل والا اب تو گلمسیز رہ گئیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکون کے کہ اگر مقالمہ کر کے کوئی صورتحال کو تھنڈا نہ کیا گیا تو الیکشن آپ اب کروائیں یا جب مرضی کروائیں اس کے نتائج کو ایک فریق مانے گا جو جیتے گا دوسرا نہیں مانے گا وہ زیادہ خرابی اور انتشار لائے گا اور خدا نہ کرے کہ ستر والے حالات کی طرف ہم پاکستان کو لے جائیں کیونکہ بھوک بہت ہے غربت بہت ہے لوگوں کے اندر فرسٹیشن بہت ہے یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ریلیونٹ نہ رہے جو اپنے آپ کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں وہ بھی نہ رہے اور لوگ تو اب یہاں تک تنگ آ چکے ہیں کہ وہ روگردانی کرنے کو پر آئے ہوئے ہیں تو اس سچویشن سے پاکستان کو بچانا چاہیے اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کیسے پاکستان کو آئین کی چھتری کے ریچے رکھا جائے اور آئین کے تمام تقاضے پورے کیے جائے آئین کا تقاضہ صرف یہ نہیں ہے کہ نوے دن میں الیکشن کراؤں آئین کا تقاضے اور بھی ہیں وہ بھی پورے کریں اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے سترہ میں جو جوڈیشری نے اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں نے جو ظلم کیا تھا اس کا مدعویٰ نہیں کیا گیا ہمیں تو آپ نے الیکٹیڈ کو مت گرہ دی تھی اور ہمارے موں کالے کیے تھے اور ایک آدمی کو مہاتمہ بنا کے پیش کیا تھا اب کہا جا رہا ہے کہ جس مہاتمہ کی کامیابی کے لیے الیکشن کرا دو تاکہ یہ آ کے رئیسی قصر بھی پوری کر دے اس ریاست کے ساتھ اسے تو پھر کوئی نہیں مانتا تو ترازو کے پلڑے تو برابر ہونے چاہیے وہ برابر نہیں ہے ایک جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو زخمی کر کے اس کو انجر کر کے ملک سے باہر بٹھا دیا ہے نکال کے اس کو اور اس کو داغ دار کیا ہے جو کہ داغ اس کے تھے نہیں تو اس کے ساتھ انصاف کریں ان فیصلوں کو ریویزٹ ہونا چاہیے فیصلے ریویزٹ کیوں نہیں ہو سکتے اب تو سہولتکار ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں اب تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں ساری کانی کھل گئی ہے اس نے یہ کہا تھا میں نے یہ کیا تھا اس کو میں نے یہ کہا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا تو اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عدلیہ چاہے تو ایک فیصلہ کر سکتی ہے اگر توازن پیدا کرنا ہے تو میاں نواز شریف کو بھی پاکستان آنے کا واپس حق حاصل ہے اور الیکشن میں اس سا لینے کا حق حاصل ہے اور جو ان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں وہ واپس ہونے چاہیے اور وہ اسی عدالتی پلیٹ فارم سے واپس ہو سکتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے صورت میں تو حکومت بھی بھال ہوگی میں یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن ایک بہت بڑے قومی لیڈر کو جو تین بار وزیراعظم رہا ہے جس نے نیوکلیئر ایکسپلوئین جس کے دور میں ہوا تھا جس نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی ہے آپ اس کی عزت اور وقار کو بھال تو کریں نا آپ پھر ہوں گے پلڑے برابر تو کرا لیں الیکشن جیتا ہے مران خان جیت جائے کوئی اور جیت جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی طریقے سے چلیں نا صرف الیکشن جیتنا تو کام نہیں ہے